کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں سنجیب بھسین صاحب کا سواگت کرتے ہیں نمشکہ سنجیب جی بتائیے کیسے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل فلات ٹریڈ فیلحال نفٹی پر پورا بازار سستاتا ہوا اس اہم میٹنگ سے پہلے جس کا ریزلٹ آپ کو آج رات کو ساڑھے گیارہ بجے آتا ہوا دکھے گا کیا چرچائیں اور کیا ویو آپ کے پاس شرندر جی فلات ٹریڈ تو نہیں ہے ڈی ایل ایف دس بارہ پرسنٹ اپ جنہوں نے ہمیں فالو کر رکھا وہ تو نیو ہائے پہ چل رہے ہیں اور دوسری بات ریلی سٹیٹ میں تو ریلی سٹیٹ میں تو لگ رہا ہے کہ انڈیا is going to overtake everyone so on a lighter note yes the fed will be important but a large part of that is played out however جیسے میں نے کہا new highs are also a place where you have to be cautious on what you own and if you have derivative position the volatility because of global queues can be on the wrong side so be prepared for that but stay invested جیسے ہم کہتے ہیں آپ کو بائے سل دونوں دیتے ہیں آپ کو ایک update بھی دے دوں گرایسیم جو آپ کو ڈو دن سے میں کہہ رہا تھا 30 35 40 وہ آج پانہ سو چیاسی بگ گیا وہ ایک آؤٹ پر فورمر ہے اور ڈی ایل ایل ایف اور گوڈری جو آپ کو یاد ہے میرے کئی ٹائم سے بگ ٹک سے along with ڈی اب آپ کے لیے ایک بائے ایک سل ہے کیونکہ کل مجھے پتہ نہیں والیٹیلیٹی کیسی رہے گی اور کس طرف بزار جا سکتا ہے تو آپ کہیں تو میں شروع کروں ایک بائے ایک سل جی بھسین صاحب اور اس سے پہلے کہ آپ چرچہ شروع کریں آج کے ٹریڈز کے لیے میں اپنی بات واپس لیتا ہوں بلکل ذہن سے نکل گیا ریال اسٹیٹ کے بارے میں اور یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ جتنی بار بھسین صاحب نے گودریچ پراپٹیز پر long call long call دیا ہے تیرہ سو روپے سے اب تک وہ گنتی ہم لوگ بھول چکے ہیں اور بہت بڑیہ طریقے سے وہ ٹریڈ آج آپ کے سامنے جھلکتا ہوا ریکارڈ ہائے اور یوں سمجھئے کہ اب تو تیزی شروع ہوئی ہے اس کاؤنٹر پر 1940 کا بھاو ہم لوگ ٹریک کر رہے ہیں گجراج گودریچ پراپٹیز پر سنجیف جی over to you تو شہریندر جی مجھے یہاں پہ کھول انڈیا بہت پرسند ہے کھول پرائیس